اور اب بات کرتے ہیں یوکرین کی اس فیر کی جس نے پوری دنیا کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے اس وقت یوکرین کے لوگ ایک بڑے خطرے کی آشنکہ میں چی رہے ہیں تین دن بعد یوکرین کی آزادی کے اکتس سال پورے ہونے والے ہیں یوکرین کے لوگ چوبیس اگست کو آزادی کا جشن منانے کی تیاری میں لگے ہیں لیکن ان سب کی بیچ یوکرین پر ایٹمی حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے خطرہ اتنا بڑا ہے کہ خود یوکرین کے راشپتی زلنسکی نے پورے دیش کو آلٹ رہنے کیلئے کہہ دیا ہے زلنسکی کہہ رہے ہیں کہ اس بار روس اگلی اٹیک کر سکتا ہے زلنسکی نے ایسا کیوں کہا؟ اگلی اٹیک کا مطلب کیا ہے؟ کیا چھے مہینے میں یوکرین نے ید کا جو ویدونس دیکھا ہے؟ اس بار حملہ اس سے بھی بڑا ہوگا پوری ریپورٹ آپ دیکھیں زلنسکی کی چونتا ہے اکرین میں فیر نوکلیر اٹیک کا میسج کیا فینال اٹیک کی دیت فکس بہتر کھنٹے گا کم دان کھنٹ چوبس اگست سگنل ساونڈ یوکرین فورکا لازٹ راؤنڈ چھے مہینے سے لگتار پھر دونسک بارود کا آدھی ہو جھلا یوکرین اچانک ایک خطرناک آشونتا سے کھر گیا ہے یوکرین کے لوگ اگلے بہتر گھنٹے میں روس کی کسی بڑی کارپائی کو لے کر پوری طرح سے سہن گئے خارکیف سے لے کر کیف تھا زائپریزیا سے مائکو لائف تاک یوکرین کے الگ لگ حصوں الگ لگ شہروں میں پہلے سے پڑے پہلے سے زیادہ ودھونسک اور بناشکاری حملوں کو لے کر چنتا پھیل گئی ہے یوکرین پر منڈرہ رہے خطریں چنتا اور آشونکاؤں سے اپنے دیشواسیوں کو خود راشت پتی فولتویل سلنسکی نے آگا کیا ہے سلنسکی نے یوکرین کے لوگوں سے چوبیس اگست کے دن الٹ رہنے کو کہا ہے سلنسکی نے اپنی سپیچ میں چوبیس اگست کی بات کی یہ دن یوکرین کے لوگوں کے لیے بہت خاص ہے چوبیس اگست کو یوکرین کے آزادی کے اکتیس سال پورے ہو رہے ہیں اکتیس سال پہلے چوبیس اگست انیس سو کھیانوے کو یوکرین کے لوگوں کو سوویت سنگ کی غلامی سے آزادی ملی تھی یوکرین کے ماحول میں ایک جڑتہ دکھانے کے لیے یوکرینی لوگ بڑے سطر پر آزادی کا جشن منانے کی تیاری میں لگے یوکرین کے لیے چوبیس اگست کا دن ایک اور وجہ سے خاص من گیا چوبیس اگست کو یوکرین پر روس کے حملے کے چھائے مہینے بھی پورے ہو رہے ہیں سلنسکی نے اپنی سپیچ میں دو باتوں کا ذکر کئی بار کیا یوکرینی راشنپتی نے چوبیس اگست کی بات کی روسی حملے کا ذکر کیا لیکن اس میں نیا کیا ہے چھائے مہینے سے روس ہر روز یوکرین پر حملے کر رہا لیکن سلنسکی نے صرف حملے کی بات نہیں کی اگلی یعنی کی بدصورت اٹیک کی بات سلنسکی کے ان باتوں کا کیا مطلب ہے کیا پتن نے یوکرین پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کی تیاری یوکرین کا فل اینڈ فائنل پتن کا اگلی پلا کیا پتن نے یوکرین پر حملے کے لازٹ راؤنڈ کیلئے چوبیس اگست کا دن فکس کر دیا سلنسکی نے جس طرح پورے دیش کو الٹ رہنے کو کہا اس سے زباد کی آشکہ بہت بڑھ گئی چوبیس اگست کو بڑے حملے کی آشکہ کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے بڑے شہروں میں ابھی سے لوگ الٹ یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیف میں پورے دن کے لیے گرفیو لگائے گیا یہ فیصلہ یوکرین کے نورت ہیست شہر پر لگاتار ہو رہی گولی باری کے بات دیا گیا ہے خارکیف کے گورنر اولہ سنے ہم نے ٹیلیگرام میسیج میں لوگوں سے گھر پر رہنے اور جیتاپنیوں کا دھیان رکھنے کو کہا سلنسکی نے چوبیس اگست کو لے کر الٹ کی بات کریں لیکن سماگو کے تصویریں ابھی سے آنے لگیں یوکرین کے ڈانس کو بلاسٹ میں سوردار تمانکے کے بعد آگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں بلاسٹ روس کے کنٹرول پانے میں لاکھے میں پھلاکے سماگا ہتھیاروں کے گزام میں لیکن ابھی تاتھ یہ کلیر نہیں ہوایا کتل مانکے کی بھی شکل ہوگا روس اور یوکرین دونوں اس کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار بتا رہے ہیں دور سے لی گئی تصویروں میں سماگو کے ساتھ ہی آگ کا گھولا ہوتا ہوا دیکھنا ہاں آگ لگنے کے بعد باز پر دو گاؤں کو خالی کرا لیا گیا لیکن اصل چندہ روز گر رہے باموں اور مسائلوں کے لیے ان مسائلوں اور باموں کے تارگٹ کیا ہے چندہ اس کو لے کر بڑھنی روس نے یوکرین کے لیپ لیئر پاور پرانٹس کے آس پاس حملے تیز کرنی ہے قلد دشوڑی یوکرین کے پیفٹے نوک لینس میری حیشی علاقے پار روسی مسائل گٹھیک حملے پہ پانچ منسلہ اپاٹمنٹ کے سوبر تسترسان پہنچا چودہ سیویلینز تھائر چندہ اس بات سے بڑھ گئی ہے کہ جز جگہ ہے روسی مسائل گری وہ یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے نیوکرین پلاٹس سے لفت تیس کلو میٹر کی زوری پر چوبیس اگست سنگل ساونڈ یوکرین فور کا لازٹ راونڈ پیفٹے نوک لینس نیوکلین پاور سٹیشن اور یورپ کے سب سے بڑے سائر فریسیا نیوکلین پلانٹ کے پاس جگرہ پارو تھے بڑے نیوکلین حادثی کیارو کا مپر سے جگہ دیا سفال یہ ہے کہ کیاروز 24 سنرست کے آس پاس یوکرین کے نیوکلین پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا کیا سیلنسکی نے جس خطرے کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا نیوکلین پاور پلانٹس سے کوئی لینہ دینا ہے روس اور یوکرین کی بیچ اس وقت سائر فریسیاں نیوکلین پلانٹ کو لے کر ڈاکراف چرم گئے دونوں دیش بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی فکت نیوکلین تراث دیا سکتی یوکرین کے نیوکلین پاور پلانٹس کے آس پاس مشلے کچھ ہفتوں میں روسی حملوں میں تیزی آئی ہے یوکرین میں چال نیوکلین پاور پلانٹس لانے پالی سنس تھا اینرچو ایٹم نے اسے روس کا نیوکلین ٹیرزم کہا اینرچو ایٹم دوارہ چاری سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے یہ سمبھاوے کیے مسائل وشیش روپ سے پیوٹے نوکرینس نیوکلین پلانٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے تھی جس پر روسی سینہ نے اس سال مارچ کی شروعات میں بھی گبزہ کرنے کی کوشش کی دی جس طرح کے حملے سائر فریسیا نیوکلین پلانٹ اور پیوٹے نوکرینس نیوکلین پلانٹ کے آس پاس ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ریڈییشن لیک ہوا تو مہا تباہی منصف یوکرین اسے لے کر لگا تھا روس پر آروموں کی بارش کرتا یوکرین کی نیوکلین انرچو ایٹم کا آروم ہے روس کے آرمی یوکرین کے انرچو لائن کو ٹھپ کرنے کی تیاری ہو روس زائی پریسے نیوکلین پلانٹ سے یوکرین کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا ہے روس کے آرمی ڈیزل جنریٹرز کے لیے سپلائرز ٹھوڑ رہے ہیں پاور یونٹ کو بند کرنے کے بعد ڈیزل جنریٹرز کو چالو کیا جانا روس کی بچہ سے نیوکلین اور ریڈیشن سیفٹی خطریں بھی نیوکلین ریڈیشن لیگ کا لیول کس حد تک بڑ گیا اس کا اندازہ یون چیف انٹونیو گوٹیریز کی بات اسی بھی لگنا بھی گوٹیریز نے روس سے اپیل کیا ہے کہ زائپریزیاں نیوکلین پلانٹ کی پاور کو بند نہ کیا جائے اسے جاری رکھتا جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کو اپنی ملیٹری ہٹا لینی چاہتا ہے لیکن روس اس نیوکلین پلانٹ کو لے گا الگ دعویٰ کرتا ہے روس کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے یوکرین کی وجہ سے ریڈیشن لیگ کا خطرہ بڑ گیا یوکرین کی گولی باری کولنگ رییکٹر کے پاس روس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینا نے پلانٹ پر اس لئے گفزہ کیا تاکہ نیوکلین ہاتھ سو گھوٹا جا سکے حالانکہ آئیے یہ کی طرف سے بار بار اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سواہ نیوکلین پلانٹ کس لئے بھی ضروری ہے اس لئے ٹیم کو پلانٹ میں اینٹری ملنی چاہتی ہے اس پر روس کا کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر ستمبر کے پہلے ہفتے پر ٹیم جا سکتی ہے یہ ساری باتیں اس لئے ہو رہی ہیں کیونکہ اب نیوکلین ایکسپرٹس ریڈییشنل لیگ کے چلتے نو دیشوں پر خطرے کی بات کر رہے تھے ایکسپرٹس کا سطاف کہنا ہوئی کہ اگر ریڈییشن لیگ ہوا چند گھنٹوں کے اندر نو یورپیہ دیشوں میں ریڈییشن پہنچ جائے گا دشفری ہواوں کے چلتے بلگاریا رومانیا اور پلیکسی ریجن کنٹیمیریٹیڈ ہو جائیں گے تیس خنٹے کے اندر ریڈییشن کو گھبار ترکیے بھی پہنچ جائے گا اگر پورنی دشا والی ہوا چلی تو پھر پولینڈ، ہنگری اور چیک ریپابلک میں تباہی مچیں گے